بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم کسی نتیجہ فکر تک پہنچتے ہیں کسی علم تک پہنچتے ہیں تو اس کے ذرائع کیا ہیں اس کے ماخص کیا ہیں اور کس بنیاد پر ہم کسی چیز کو صحیح اور غلط کہہ سکتے ہیں علم کے باب میں مختلف نکتہ ہے نظر وجود میں آئے مختلف نظریات وجود میں آئے مثال کے طور پر صوفستائی تحریک ایک اٹھی سیدنا مسیح سے پہلے کے ادوار میں جس نے سوال کو اٹھایا بازابطہ طور پر کہ علم کیا ہوتا ہے علم کس میار پر کسی چیز کو پرک کر ہم علم قرار دیں گے اور پھر انہوں نے ایک نکتہ نظر یہ بھی پیش کیا کہ ہر فرد کے لیے اس کا اپنا اشتہاد اس کی اپنی دریافت اس کا علم ہے اور پھر بعد میں جب یہ بات آگے بڑھی تو بعض لوگوں نے یہ رائے بھی دی کہ انسان جب سوچتا ایک طرح سے ہے تو وہ نتائج فکر میں جو جکسانیت ہے وہ اسے کسی علم تک پہنچاتا ہے اسی طرح کا ایک نکتہ نظر مذہب بھی پیش کرتا ہے اشیاء کی ماہیت کے بارے میں علم کی حقیقت کے بارے میں اور اس کے بعض نتائج فکر ایسے ہیں کہ جس سے لوگوں کو اتفاق نہیں ہے بعض لوگوں کے یہ کہنا ہے کہ مذہب جو نظریہ علم دیتا ہے جو تصور علم دیتا ہے اس میں بعض چیزیں پہلے سے تیع کر دی گئی ہیں اور دور جدید کا وہ انسان جو دریافت کے اس عمل کو اپنے اقل کی بنیاد پر جاری رکھنا چاہتا ہے کرنا آسان نہیں ہے سوال یہ ہے کہ جدید دور کا فہم جدید دور کا علم کیا مذہب کے منحج علم کو قبول کرتا ہے یہ وہ بنیادی سوال ہے جس کو آج ہم علف میں اٹھانا چاہتے ہیں اور حسب روایت ملک کے بہت ممتاز اہل علم علم کی ماہیت کو جاننے کی اس بحث میں ہمارے ساتھ شریک ہوں گے ہمارے مہمان ڈاکٹر میدی حسن علم کے دنیا میں ایک معروف نام ہے آپ کا تصنیفی کام ہے فلسفہ سیاسیات سماج کے متعلق دیگر جتنی علوم ہیں ان پر آپ کی گہی نظر ہے اور آپ کا تحقیقی کام اس کا گواہ ہے یہ جو بنیادی بات کہ اسلام یا مذہب کا جو پیراڈائم ہے علم کا وہ ایمان کی اساس پر کھڑا ہوتا ہے لیکن ان کا ساتھ یہ بھی کہنا ہے جو غیر مذہبی پیراڈائمز ہیں علم کے وہ بھی بہرحال کسی غیر حصی یا نون امپیریکل بنیاد پر کھڑے ہوتی ہیں آپ کو اس مقدمے سے اتفاق دیکھئے بات یہ ہے کہ علم کو اگر ہم عام آدمی کی زبان میں بیان کریں تو علم ہم اس نولیج کو اس کو کہتے ہیں جو کسی بھی فرد کا اپنا ایکسپیرینس اسے سکھاتا ہے دی لائبریری آف ایکسپیرینسز ان آور مائنڈ دی کیٹلوگ آف ایکسپیرینسز اس آور طولیج وہ ہمارا علم ہے مذہب نے جو علم دیا جو باتیں بتائیں اصل مسئلہ اس کو انٹرپریٹ کرنے کا ہے اس کو جب آپ انٹرپریٹ کریں گے اس کی جب آپ تشریح کریں گے تو اس میں کوئی حد مقرر نہیں ہے اس تشریح کی مذہب نے آپ کو کچھ پرنسپلز مہیا کیے ہیں کہ یہ اس اصول کے تحت زندگی ہونی چاہیے اس اصول کے تحت آپ کا یقین ہونا چاہیے آپ کا ایمان ہونا چاہیے اس بات پہ آپ کو یقین رکھنا چاہیے اس کی انٹرپریٹیشن جو ہے اس میں ورائیٹی ہے اس میں ورائیٹی ہے اور یقیناً ہوگی جب آپ مختلف عدوار میں اس کو انٹرپریٹ کریں گے اور اس کی تشریح کریں گے تو اس میں یقیناً بہت سی تبدیلیاں زمانے کے ساتھ ساتھ اور وقت کے ساتھ ساتھ ان عقائد میں اور اس ایمان کے جو بنیاد ہے اس میں بغیر فنڈامنٹلز کو چینج کیے اس میں تبدیلیاں ہوتی جائیں گی کیونکہ میں یہ سوشتا ہوں کہ دنیا میں انسان کا علم یا ہر جادنار کا علم ہر جادنار کا اپنا کچھ علم ہے باقی جادنار بھی کسی علم کے تحت ہی اپنی زندگی گزارتے ہیں وہ لا محدود ہے کیونکہ کسی انسانی ایکسپیرینس کی کوئی حد مقرر نہیں کی جا سکتا ہے اس میں وحی کا بہت ذکر کیا اس پہ یہ بحض بھی ہوئی کہ وہ ماخذ علم ہے یا نہیں ہے وحی ایک کمنیکیشن ہے فرم دی کرییٹر ٹو دی کرییشن ایک کمنیکیٹ کیا کہ یہ لوگوں کو بتا دو کمنیکیشن کا اصول یہ ہے کہ آپ نہ کوئی بات سمجھ سکتے ہیں اور نہ کوئی بات آپ کر سکتے ہیں اپنے ایکسپیرینسز سے ہٹ کے ٹھیک آپ کی تمام باتچیت اپنے فریم آف ریفرنس کے اپنی تابع ہوگی جو ایکسپیرینسز ہیں ان کو استعمال کیا جائے گا بات سمجھانے کے لیے کہ یہ اس طرح کرو اس طرح نہ کرو جو کچھ پروفیسر صاحب فرما رہے تھے اس میں دیکھئے وہ جو آپ نے تعرف کرایا تھا پروگرام کا وہاں سے اس کلہ جو منطق ہے وہ صحیح ثابت ہوتی انہوں نے جو باتیں فرمائی وہ ایک عرب یا ڈیڑھ عرب مسلمانوں کا ایمان ہے دنیا کی آبادی چھے عرب سے زیادہ ہے اس وقت وہ سب لوگ اس پہ اقریب نہیں رکھتے وہ اپنے اپنے علم کے مطابق بات کرتے یہ تو ہو گئی ایمان کی بات کہ یہ آپ کا ایمان ہے کہ قرآن آخری کتاب ہے یہ آپ کا ایمان ہے کہ اسلام آخری دین ہے اس کے بعد کوئی اور دین نہیں آنا سب کو اسے ماننا چاہئے یہ آپ کا ایمان ہے کہ باقری کتابیں جو ہیں ان میں تبدیلی ہو گئی یا باقری کتابیں لوگوں کو یاد نہیں ہیں بات یہ ہے کہ انسان موجودہ علم کے مطابق جس کے ایویڈنس موجود ہیں ایمپیریکلی اس کو ثابت کیا گیا ہے ثابت کیا جا سکتا ہے کم از کم ساٹھ لاکھ سال سے اس کلینٹ پہ موجود ہے اور اس کی ڈیفرنٹ سٹیجز آئی ہیں ڈیولپمنٹ کی ارتقاء ہے ایک لاکھ سال سے انسان نے دماغ استعمال کرنے کی شواہد موجود ہیں جب سٹون ایج شروع ہوئی اس نے ہتھیاری ایجاد کیے اور اپنے آپ کو جانوروں سے الگ کیا پہلے وہ جانوروں ہی کی طرح رہتا تھا پھر اس کے ذہن کی برین کی ڈیولپمنٹ دماغ کی ڈیولپمنٹ شروع ہوئی اور وہ جانوروں سے الگ ہو گیا یہ بھی انسان کہتا ہے کہ میں اشرف المخلوقات ہوں اور جو ملینز اینڈ ملینز آف سپیشیز ہیں ہمیں کیا پتا وہ آپس میں کیا سوچتے ہیں کیا کہتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ ہم اشرف المخلوقات ہیں اب سوال یہ ہے کہ جو وہی نے نالج دیا میں نے شروع میں بات کی تھی کہ بات انٹرپیٹیشن کی ہے ہمارا عقیدہ کیونکہ یہ ہوتا ہے کہ ہم فرنمنٹلز کو چینج نہیں کر سکتے ہیں وہی نے جو نالج دیا وہ چودہ سو ساڑھے چودہ سو سال پہلے یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زبانے میں تقریباً چوبیس سو سال پہلے یا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زبانے میں تقریباً تین ہزار سال پہلے یا حضرت ابراہیم کے زبانے میں تقریباً ساڑھے چار پانچ ہزار سال پہلے یہ چیزیں ہم نے ریسرچ نہیں کی یہ باقی مذاہب نے ریسرچ کی ہے کہ ان کو اتنی مدت گزری ہے اب جب آپ وحی کی بات کرتے ہیں اور آپ نے ایک حوالہ دیا تھا اپنی بات چیت میں شروع میں ابراہیم مذاہب جو ہیں جو حضرت ابراہیم سے یہ بڑی اہم بات جو وحی کی کانٹیکس میں آپ فرمانا چاہ رہے ہیں ہم یہ چاہتے ہیں کہ تفصیل سے بات ہماری سامنے آئے لیکن چونکہ آج کے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے اور ہم نے اپنی گفتگو کو شروع یہاں سے کیا تھا کہ ماخذ علم کیا ہوتے ہیں اور انسان کے ہاں جو اپسٹومالوجی کا علم آگے بڑا ہے علم کی حیت کو علم کے نظریہ کو سمجھنے کا جور میں آگے بڑا ہے اس میں مذہبی پیراڈائم کیا رہا ہے اور غیر مذہبی نکتہ نظر کیا اس باب میں سامنے آتے رہے ہیں اہل علم نے اس میں گفتگو کی بہت سارے سوالات اس میں ابھی باقی ہیں وہی کے زمن میں ہم نے گفتگو کو ختم کیا ہے اور انشاءاللہ آپ نے اگلے پروگرام کو یہی سے شروع کریں گے کہ وہی کے باب میں ابراہمی ادیان کیا کہہ رہے ہیں اور یہ بطور ماخذ علم اس کی حیثیت کیا ہے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے